بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو کورز ایڈکس میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد سلمان اور آج ہم انشاءاللہ چپٹر نمبر سیون سٹارٹ کرنے والے ہیں چپٹر کا نام ہے ڈیٹا بیس فنڈامنٹل تو ڈیٹا بیس سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ ڈیٹا کیا ہے ڈیٹا is derived from a latin word which means something given یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں anything we enter in computer is called a data ہم کمپیوٹر کو جو کچھ بھی دیتے ہیں that is a data data is a collection of raw, fact, figure, text, image وغیرہ وغیرہ یعنی اگر ہم کمپیوٹر کو کچھ text دیتے ہیں کچھ numbers دیتے ہیں کچھ graphics دیتے ہیں audio دیتے ہیں video دیتے ہیں جو بھی ہم کمپیوٹر کو input کرتے ہیں using some input devices that is a data اچھا data پہ ہم کوئی بھی decision نہیں لے سکتے اس کے علاوہ data meaningful ہوتا ہے user کی environment میں لیکن کمپیوٹر کے لیے یہ meaningful نہیں ہوتا meaningless ہوتا ہے data is difficult to reproduce if loss اگر آپ کا data loss ہو گیا تو اس کو reproduce کرنا مشکل ہو جائے گا جبکہ information the process form of data is called information the meaningful form of information جیسے ہی آپ کمپیوٹر کو data provide کرتے ہیں کمپیوٹر اس کی اوپر processing کرتا ہے processing کے بعد جو result آتا ہے that is an information information as a output استعمال ہوتا ہے data as a input استعمال ہوتا ہے data meaning less ہے information meaningful ہے data کی اوپر آپ decision نہیں لے سکتے information کی اوپر آپ decision لے سکتے ہیں اگر آپ کا data loss ہو گیا تو reproduce کرنا مشکل ہے اگر information آپ کا loss ہو گیا تو آپ اس کو دوبارہ سی بھی reproduce کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں کرنا چاہتا ہوں ایک class میں survey تو میں نے سارے student سے کچھ data collect کیا اب وہ سارا data ہے اب اس کی اوپر میں کوئی decision نہیں لے سکتا لیکن جب ان کے data کو میں process کروں گا تب جا کے میں اس پر decision لے سکوں گا یا جیسے کہ اگر آپ پاکستان کی survey کرنا چاہتے ہیں تو آپ سارا data collect کریں گے تو وہ ہے data سب سے پہلے آپ ہرے گھر پہ جائیں گے اس سے پوچھیں گے آپ کے گھر میں کل کتنے بندیں ہیں تعلیمیافتہ کتنے ہیں بے تعلیم کتنے ہیں روزگار کتنے کر رہے ہیں بے روزگار کتنے ہیں یہ سارا data آپ نے collect کیا اب اس data پہ آپ decision نہیں لے سکتے ہیں لیکن جب آپ اس کی اوپر processing کرو گے اور آپ بتائیں گے پاکستان میں مردوں کی تعداد یہ عورتوں کی تعداد یہ بچوں کی تعداد یہ ہو گیا بے روزگاروں کی تعداد اتنی ہیں روزگار پہ اتنے لوگ ہیں تعلیمیافتہ اتنے ہیں بے تعلیم اتنے ہیں تب جا کے آپ پر اس پر decision لے سکتے ہیں کہ یہ ملک ترقیافتہ ہے یا نہیں تو this is the main difference between data and information آخر میں simple words میں میں ان کی differentiation کرنا چاہتا ہوں کہ data input ہے information output ہے data processing سے پہلے جب آپ computer کو provide کرتے ہیں information processing کے بعد جو result آپ کو مل رہا ہے data پہ آپ decision نہیں لے سکتے information پہ آپ decision لے سکتے ہیں تو that's enough for today انشاءاللہ see you in next lecture thank you very much